نکابلس کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد عثمانی فوجوں نے علاچیا، اسٹیریا، ہنگری اور بوسنیا پر حملے شروع کر دیئے اور سائے نے ڈینیوب کے جو کلے نکابلس کی جنگ سے پہلے ان کے آتوں سے نکل چکے تھے ان کو پھر سے فتح کر لیا سلطان بیعزید ہنگری کے بایتخت بودا پر حملے کی تیاری کر رہے تھے لیکن ان کے یک دم بیمار پر جانے سے یہ مہم ملتوی کر دی گئی اور سلطان بیعزید ادرنو اب بھی سا گئے تیرہ سو ستانوے عیسوی میں سلطان بیعزید نے یونان پر حملہ کر دیا اور آسانی کے ساتھ سالونی کی فوسز، ڈیوریس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد عثمانی فوجوں نے موریا پر حملہ کر کے اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا سلطان بیعزید کے حکم سے واقع تیس ہزار یونانی باشندوں کو اشیک پوچک میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ترکوں کی نو عبادیہ قائم گھر دی گئی یونان کو فتح کر لینے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سلطان بیعزید نے کسطنطنیہ کا مواصرہ کر لیا قریب تا کہ وہ کسطنطنیہ کو فتح کر لیتے لیکن اشائی کچک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو کسطنطنیہ کا مواصرہ اڑانا پڑا سلطان بیعزید کی اب تک کی مدت حکومت میں صرف ان کو کامیابی ہی ملی تھی اس مدت حکومت میں انہوں نے اشائی کچک کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا اس کے علاوہ مکدونیا، شمالی بلغاریا اور تسلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور بازنتینی سلطنت، سربیا، بلاچیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصے کو دولت عثمانیہ کا باج بزار بھی بنا لیا تھا نکابنس کے میدان میں انہوں نے یورپ کی متعہدہ اور بہترین فوجوں کو شکست دے کر سلیبی اتحاد کو پاش پاش کر دیا تھا مختصر یہ کہ سلطان بائیزید نے ہر جگہ کامیابی ہی حاصل کی دی اور ابھی تک انہوں نے ناکامی کا مو نہیں دیکھا تھا لیکن آنے والے دو سالوں میں جو ان کی حکومت کے آخری دو سال تھے ان کو اتنی زبردست شکست ملی کہ ان کی تمام فتوات پر پانی بھر گیا اور ظاہری طور پر سلطنت عثمانیہ کا کچھ عرصے کے نی خاتمہ ہو گیا جیس زمانے میں سلطان بائیزید یورپ میں فتوات حاصل کر رہے تھے بلکل اسی زمانے میں امیر تیمور کی سلطنت بھی دیوارے چین سے لے کر ایشیا کوچک تک پھیل چکی تھی امیر تیمور کی ابتدائی زندگی اپنے امسائے منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزر گئی منگولوں کو شکست دے کر امیر تیمور نے سبرکند کو اپنا بائیدخت بنایا اور ابھی تاریخی فتوات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی حسط کے سامنے بڑے بڑے فاتحین کی سلطنت بھی اکیر معلوم ہوتی تھی چنگیز خان کی طرح امیر تیمور نے بھی خوف کو اپنا اتیار بنایا وہ جس بھی شہر میں داخل ہوتا بے دریغ لوگوں کا قتل کرتا اور وہاں کی تمام آبادی کو قتل کر کے ان کی کوپنیوں کے منار کڑے کر دیتا امیر تیمور کا خوف ہی اس کا سب سے بڑا اتیار تھا وہ چاہتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے وہ جس بھی طرف جائے اس کے دشمن بغیر لڑے ہی اس کے سامنے اتیار ڈال دے امیر تیمور کا اپنے ماتحیتوں کے ساتھ نہایتی شریفانہ اور فیاضانہ سلوک دا لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے وہ انہیں سخت سے سخت سزائے دیتا تھا دوسری طرف نکابلس کی جنگ کے بعد سلطان باعزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیہ کچک کے مشرق میں فتوات کا سلسلہ شروع گیا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرد جورجیا تک پیل گئی ایدن امیر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جورجیا اور بہرہ کسپین کے دوسرے مغربی ممالک تک پیل جگی تھی امیر تیمور کی سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ ہی اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی لہذا ان دو طاقتور سلطنتوں کی سردیں مل جانے سے ان دونوں کے درمیان سردی جگڑے شروع ہو گئے اس کے علاوہ امیر تیمور اور سلطان بائیزید دونوں نے ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دے کر حالات اور بھی زیادہ کشیدہ کر لیے باغیوں سے مراد وہ عمرہ جن کی ریاستوں پر سلطان بائیزید نے قبضہ کر لیا تھا وہ باغ کر امیر تیمور کے پاس چلے گئے اور اسی طرح جن سلطنتوں پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا ان کے سردار باغ کر سلطان بائیزید کے پاس چلے آئے یہ عمرہ اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے امیر تیمور اور سلطان بائیزید کو ایک دوسرے کے چلاف اوبارتے رہتے تھے اسی سلسلے میں امیر تیمور اور سلطان بائیزید کے درمیان سخت خطو کتابت شروع ہو گئی اور بلاخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی آخر کار 1399 اسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کے چلاف جنگ شروع کر دی 1400 اسوی میں امیر تیمور نے سیواز پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور وہاں قتل عام کیا سلطان بائیزید اس وقت پسطنتنیا کا مواصلہ کیے ہوئے تھے سیواز کی فتح ہو جانے پر اور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیاء کچک کی طرف آگے بڑھے لیکن امیر تیمور اس درمیان شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا امیر تیمور ملاتیہ کو فتح کرتے ہوئے حلب پہنچا اور حلب کو فتح کر کے وہاں بھی قتل عام کیا حلب کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امیر تیمور دمشق کی جانب آگے بڑھا اور راستے میں آنے والے تمام شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دمشق جہا پہنچا دمشق کو فتح کرنے کے بعد وہاں بھی کاریگروں کو چھوڑ کر تمام عبادی کو قتل کر دیا دمشق کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور واپس حضر بائجان آگیا اور چودہ سو ایک ہیسی میں باغداد پر حملہ کر کے باغداد کو بھی فتح کر لیا باغداد کو فتح کرنے کے بعد بیس ہزار شہریوں کو قتل گیا اور ان کی کوپنیوں کے منار کرے کر دیئے اس عرصے کے دوران امیر تیمور اور سلطان بائزید کے درمیان توئین امیز خطو کتابت جاری تھی آخر کار چودہ سو دو ہیسی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا سلطان بائزید اس وقت قسطنطنیہ کا معاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا ہے تو وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے اشیاء کوچک کی جانب آگے پڑے اور انکرہ پہنچ کر انہوں نے ایسی جگہ پر پڑھاؤ ڈالا جہاں پر امیر تیمور کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا جب امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ انکرہ پہنچے تو انہوں نے بامپ لیا کہ یہاں پر سلطان بائزید کو شکست دینا آسان نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ پسفائی افتیار کر لی سلطان بائزید نے امیر تیمور کا تعاقب شروع کر دیا امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہٹتے سواس تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر امیر تیمور نے اپنے چند دستے وہاں چھوڑ دیے تاکہ سلطان بائزید کی فوج کو الجایا جا سکے اور خود امیر تیمور اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر ایک دور کا چکر کاٹ کر انکرہ پہنچے اور وہاں کا مواصرہ کر لیا اس کے علاوہ امیر تیمور کی فوج نے سلطان بائزید کے واپسی کے راستے پر ساری فصلے اور گودام بھی جلا ڈالے جب سلطان بائزید کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے انکرہ کا مواصرہ کر لیا ہے تو وہ فوراں اپنی فوج کے ساتھ انکرہ کی طرف واپس پلٹے اس واپسی کے سفر میں سلطان بائزید کی فوج میں بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بیس ہزار سپائی اپنی جان کی بازی ہار گئے جب سلطان بائزید اپنی فوج کے ساتھ انکرہ پہنچے تو ان کی فوج بری طرح تک چکی تھی انکرہ پہنچ کر سلطان بائزید نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جارب جو فوجی نکتے نظر سے میدان کا بہترین حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ امیر تیمور نے بائزید کو کمزور کرنے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی تھی وہ بائزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا اس لئے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے تمام ضروری اختیار کیے بائزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی امیر تیمور کے جاسوسوں نے ان تاتاریوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جنہوں نے این میدان جنگ میں سلطان بائزید کا ساتھ چھوڑ کر امیر تیمور کے ساتھ جاملے ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورشین میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر مورشین کے مطابق سلطان بائزید کی فوج کی تعداد اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار کے درمیان تھی جبکہ امیر تیمور کی فوج کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب تھی جن میں ایک بڑی تعداد جنگی آدھیوں کی بھی تھی جو وہ ہندوستان سے اپنے ساتھ لائیا تھا عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان بائزید خود کر رہے تھے جبکہ دائیں اسے کی قیادت سربین شہزادہ سٹیفن اور بائیں اسے کی قیادت سلطان بائزید خود کر رہا تھا تیموری فوج کی قلب کی قیادت امیر تیمور خود کر رہے تھے جبکہ دائیں اسے کی قیادت ان کا بیٹا شاروب اور بائیں اسے کی قیادت ان کا بیٹا میران شاہ کر رہا تھا جنگ کی شروعات امیر تیمور کی طرف سے ہوئی امیر تیمور نے اپنے بیٹے شاروب کو جو دائیں اسے کی قیادت کر رہا تھا عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا اسمانی لشکر کا بائے بازو بھی آگے بڑھا جس کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا لیکن وہ شاروخ کے اس زوردار حملے کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے اٹھنے لگا اس کے بعد امیر تیمور نے اپنے بیٹے میران شاہ کو جو بائیں سے کی قیادت کر رہا تھا اسمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا میران شاہ کے مقابلے میں اسمانی فوج کا دائے بازو آگے بڑھا جس کی قیادت سربین شہزادہ سٹیفن کر رہا تھا شہزادہ سٹیفن کے سرب نائٹو کے زوردار جوابی عملے کو میران شاہ کی فوج برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی میران شاہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے آمیلے امیر تیمور نے سرب نائٹو کو روکنے کے لیے مزید دستیں روانہ کیے اس کے ساتھ ہی امیر تیمور نے ان تعداری دستوں کو جن کو اس نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا سلطان بھائیزید کی لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا امیر تیمور کا حکم ملتے ہی ان تعداری دستوں نے اسمانی فوج کے بائے بازو پر حملہ کر دیا اسمانی فوج کے بائے بازو پہلے سے ہی بہت زیادہ دباؤں میں تھا تعداریوں کی اس حملے سے اسمانی فوج کی رئی سہی حمد بھی جواب دے گئی سلطان بھائیزید نے مزید دستے روانہ کر کے اسمانی فوج کے بائے بازو کو مضبوط کرنے کی کوشش کی لیکن اسمانی فوج ہی میدان جنگ چوڑنے لگے دوسری طرف اسمانی فوج کا دائے حیثہ جس کی قیادت سربین شہزادہ سٹیفن کر رہا تھا جب اس کو معلوم ہوا کہ تعداریوں نے بغاوت کر دیا ہے اور اسمانی فوج کا دائے حیثہ پسفہ ہو چکا ہے تو وہ بھی میدان جنگ چوڑ کر سلطان بھائیزید کے دستوں کے ساتھ آمیلا اس کے ساتھ ہی سلطان بھائیزید نے اپنی فوج کو پسفائی کا حکم دے دیا جب امیر تیمور نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنی تمام فوج کو اسمانی فوج کو گیرے میں لینے کا حکم دے دیا سربین شہزادہ سٹیفن اپنے سرب نائٹوں کے ساتھ امیر تیمور کے اس گیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن سلطان بھائیزید اور ان کے یینی چیری کے دستے امیر تیمور کی فوج کے گیرے میں آ گئے یینی چیری کے یہ دستے سلطان بھائیزید کی قیادت میں بڑی بہدوری کے ساتھ لڑے لیکن آخر کار گرمی اور پیاس کی شیدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کا لشکر ان پر حاوی ہو گیا یینی چیری فوج کے تمام دستے تقریبا امیر تیمور کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئے اور سلطان بھائیزید بھی امیر تیمور کا قیدی بن گیا آل تیمور کا مورد شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب سلطان بھائیزید کو قیدی کر کے امیر تیمور کے سامنے لائے گیا تو امیر تیمور نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے آتھ کو لوا کر عزت و اعترام کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹایا اور ان کی حالت پر افسوس اور عمدردی کا اظہار بھی کیا سلطان بھائیزید نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے اطاعت کا وعدہ کیا امیر تیمور نے سلطان بھائیزید کے رہنے کے لئے اپنے خیمے کے باس ایک علی شان خیمہ نصب کیا اور اپنے بعض ہمارا کو سلطان بھائیزید کی خدمت پر معمور کیا لیکن جب سلطان بھائیزید نے وہاں سے باغنے کی کوشش کی تو امیر تیمور نے ان کی نگرانی سخت کر دی امیر تیمور کا لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچھ کرتا تو امیر تیمور سلطان بھائیزید کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے لیکن تشہیر سے بچنے کے لئے سلطان بھائیزید ایک پالکی میں سفر کرتے تھے جس پر پردہ پڑا رہتا تھا اس پالکی میں لوئے کی جالی تھی جس کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ امیر تیمور قیدی سلطان کو لوئے کے پنجنے میں بند رکھتا ہے سلطان بھائیزید کے قلب و دماغ پر اپنی قیاد اور اسوائی کا اس قدر جان لیوہ اثر پڑا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکے اور آٹھ مہینے کے اندر وفات پا گئے انکرہ کی جنگ میں سلطان بھائیزید کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور نے سمرنہ کا مواصرہ کر لیا یہ شہر یوریشلم کے مباظرین سینڈ جان کا مقبوضہ شہر تھا اور سلطان بھائیزید بھی اس کا ایک ناکام مواصرہ کر چکے تھے لیکن امیر تیمور نے اسے فتح کر کے تمام حیسائیوں کو قتل کر دیا انکرہ کی جنگ نے صرف سلطان بھائیزید کی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں کیا بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نشتوں نابود ہو گئی ہے امیر تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاستے سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنی گئی تھی ان تمام حکمرانوں کو ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا اور ایشیا کوچھا کا کوئی بھی علاقہ آل عثمان کے آدمے باقی نہ رہا